اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہمارے پاس ویری امپورٹن ٹاپک ہے سبجیکٹیو ٹیسٹ ٹھیک ہے جو ابجیکٹیو ٹیسٹ وغیرہ کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لیا تھا پریویس لیکچر میں تو آج ہم سبجیکٹیو ٹیسٹ کے بارے میں دیکھیں گے کہ سبجیکٹیو ٹیسٹ جو ہوتی ہیں وہ کانٹ سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سبجیکٹیو ٹیسٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس کی ٹائپ ٹیسٹ جو جو سبجکٹیو تیسٹ کی ٹائپس ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ سبجکٹیو تیسٹ تیسٹ وید ڈائیورجنٹ ٹھیک ہے تیسٹ وید ڈائیورجنٹ ٹھیک ہے اس کو میں ایکسپلائنگی کروں گا بعد میں تیسٹ وید ڈائیورجنٹ ریسپانس دیٹھ ایز ریسپانس دیٹھ ایز دیٹھ ایز ڈیفکلٹو سکور that is difficult to score اس کے بعد student is required اس میں student is required to answer in detail یہ بھی اس میں آتا ہے اس کے بعد it includes the assay type test it includes it includes the assay assay type test اس کے بھارے میں تھوڑا سامنہ آپ کو بتاؤں گا کہ subjective test یہ کیا ہوتا ہے اس میں کہتا ہے the test with divergent response that is difficult to score یہ جو test ہوتا ہے subjective اس میں score کرنا marks لینا numberات لینا کافی difficult ہوتے ہیں اس میں کہتا ہے یعنی کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں count ہوتی ہیں جو آپ کا point of view فرض کرتے ہیں کوئی detail question descriptive تو اس میں point of view یا فرض کرتے ہیں آپ کس طرح سے اس question کو جو ہے وہ salve کرتے ہیں اس کو کیسے آپ اس کا present کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اس میں count ہوتی ہیں یعنی کہ simple بات یہ ہے کہ اس میں score کرنا کافی difficult ہوتا ہے یہ وہ کہہ رہے ٹھیک ہے اس کے بعد کتا ہے student is required to answer in detail اس میں students جو ہیں وہ bound ہوتے ہیں کہ جو answer دیں گے وہ detail میں یعنی کہ detail سے وہ فرض کرتے ہیں اگر بھی اس number کا سوال ہے تو چار پانچ چھے سفے جو بھی required ہیں تو وہ کیا کریں گے وہ detail سے لکھیں گے اس کے بارے میں ٹھیک ہے جو answer جو ہے وہ detail میں لکھیں گے it includes the asset type اس میں asset type test ہوتی ہے asset type وہ ہی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ detail سے اس میں لکھا جاتا ہے یہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے subjective test ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلا ہے اس میں asset type test ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ یہ asset type test ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے use to check complex ٹھیک ہے use asset type test جو ہے use to check complex ٹھیک ہے use to check complex learning outcomes learning outcomes ٹھیک ہے learning outcomes of students of students ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے use کیا جاتا ہے check complex learning outcomes of the students students کا جو ہے وہ اس طرح سے یہ asset type جو test ہوتی ہے اس میں student کا complex learning ہوتی ہے ٹھیک ہے outcomes جو ہوتے ہیں وہ complex learning ہوتی ہے outcomes of students ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں سب سے پہلی ہے ریسٹریکٹیڈ ریسپانس ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے ریسٹریکٹیڈ ریسپانس ریسٹریکٹیڈ ریسپانس کیا چیز ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ریسٹریکٹیڈ ریسپانس جو ہے اس میں اس ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس شارٹ ڈیٹیل آف انسر شارٹ ڈیٹیل آف انسر یعنی کہ ریسٹریکشن اس میں گئی جاتی ہے کہ آپ نے دو لائنوں میں تین لائنوں میں چار لائنوں میں پانچ لائنوں میں آپ نے کیا کرنا ہے وہ اس کوسن کا انسر دینا ہے یہ اس طرح سے بھی ہوتی ہے اس کے بعد یہ آپ کے پاس ایکسٹینڈ ریسپانس ٹھیک ہے ایکسٹینڈ ریسپانس اب دیکھیں ایکسٹینڈ ریسپانس جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اس میں ایٹ نیڈز ٹھیک ہے لارج ڈیٹیل آف انسر لارج ٹھیک ہے لارج ڈیٹیل آف انسر یعنی اس میں اسے ٹائپ ٹسٹ جو ہوتی ہے اس میں ریسٹرکٹیل یعنی جس میں منشن کیا جاتا ہے کہ دو لائنوں میں تین لائنوں میں آپ نے یہ انسر دینے یعنی شاہر انسر 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 آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا اس طرح ہوتا ہے کہ لارج ایکسٹینڈ ریسپانس مین لارج سبجیکٹیف دست